بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سرنا آمیر کیسے ہیں آپ سب امیدے کی خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت زبادست قسم کی دیسن کی روٹی اور اس کے ساتھ لال مرچوں کی تلی ہوئی چٹنی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ میری ہن نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو یہاں پر ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ لیے ڈھائی کپ بیسن اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ لیٹا جو آپ لوگ گھر میں یوز کرتے ہیں جو بھی آٹا آپ کا ہے ایک کپ ہم آٹا ڈالیں گے اس کے اندر اسی کپ سناپ کے میں نے ڈھائی کپ بیسن ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون ڈالیں گے اس کے لیابس میں ڈالیں گے 3 ٹی بلی سپون ڈالیں گے اول اجوائیں یہاں پہ ہم نے ون فو ٹی سپون زیرہ اٹ کریں گے ون ٹی سپون کٹی میچے ڈالیں گے ٹو ٹی سپون تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ پودینہ کٹ کر کے رکھا یہ اس میں اٹ کر دیں گے اور اسی طرح ایک پیالی ہم نے یہاں پہ دھنیا لیا وائس کو یہ بھی اٹ کر دیں گے اس کے اندر ہاری میچے لیے ہم نے چار سے پانچ باریک بلکل چاپ کر کے رکھی یہ بھی اس میں اٹ کر دیں گے پیاز لیوی ہم نے میڈیم سائز کی باریک چاپ کر کے رکھی یہ بھی اس میں اٹ کر دیں گے بیسن کی روٹی بنا رہے ہیں اور اس میں یہ ساری چیزیں زیادہ زیادہ سی ہوں تو بہت ہی جبی یہ زیادہ اچھی لگتی ہے اب اس کو مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گون لیتے ہیں بیسن کا آٹ ہے جب بھی آپ گونیں تو اس کو ٹائٹ پکڑ کے گوننا ہے اور بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس پہ پانی ڈال کریں اگر آپ شروع میں اس پہ پانی ڈال دیں گے تو یہ بہت ہی نرم ہو جائے گا یہاں پہ اس کا آٹا اور پھر آپ کو جب آپ بے لیں گے تو وہ سہینی رہے گا تو اس لئے تھوڑا تھوڑا پانی ڈ کرتے جائیں اور اس کو گون لیں یہاں پہ یہ دیکھیں آٹا اچھے سے گون گیا ہے اب اسے لگ دیتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یہاں پہ ہم نے اپنی لال چھتنی تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں پہ ثابت گول والی مرچے لیں تقریباً پچیس سے تیس اور نمک لیا ہم نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون یہ آپ حضبے ضرورت یوز کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون ہم نے یہاں پہ لیا ہے زیرا اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں یہاں پہ ہم نے رس لیا ہے یعنی گاڑا گاڑا پیسٹ نہیں ہے یہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بلکل پتلا پتلا اس کا پانی سے ہے اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ لیا ہے ٹو ٹی سپون یہاں پہ ہم نے لیسن کا پاوڈر لیا ہے لیسن ہمارے پاس کم تھا تو اسی لئے ہم نے یہاں پہ یہ یوز کیا ہے لیکن آپ جب بھی یہاں پہ لیسنی بنائیں گے تو آپ 8 سے 10 لیسن کے جوے لیں گے اور اس کو پھر اس میں یوز کریں گے تو میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں نے یہ یوز کر لیا ہے گالی پاوڈر اب ان تمام چیزوں کو ہم ایک ایک کرتے نسٹے میں ڈالیں گے اور ان کا پیس لیں گے اچھے سے تقریباً ہاف کپ کے قریب ہے یہ اس کو پیس کے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ چٹنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے تھوڑی سی یہ گاڑی ہو گئی تھی تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کر لیا تھا اب اس کا بھگار ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے 4 تیبلی سپون اوائل گرم پہ رکھا ہوا ہے اوائل گرم ہو گیا ہے ایک میڈیم سائز کی انین لے کر اس کے ہمیں چٹکائی ترکھا ہوا یہ اس میں اٹھ کر دیتا ہے اسے اچھا گولڈل فرائی کریں گے یہ بہت ہی زبدست کسیم بھی چٹنی لگتی ہے جب آپ بیسن کی روٹی کے ساتھ کھائیے تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اس گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ پیاد اچھی گولڈل فرائی ہو گیا یہ چٹنی ہم نے یہاں پہ پیس کے رکھی ہے اس میں اٹھ کر دیں گے اور چٹنی کو یہاں پہ 8 سے 10 منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکانا ہے یہاں پہ ہم بیسن کی روٹی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک پیڑا لے لیتے ہیں یہاں سے یہاں پہ بھیل لیتے ہیں ہلکے ہاتھ سے بھیلنے بلکل اور بہت زیادہ بڑی ہلکے ہاتھ سے بھیلنے ہلکے ہاتھ سے بھیلنے ہلکے ہاتھ سے بھیلنے تک کہ ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں یہ اتنی ہے ہلکے ہاتھ یہ ریٹی ہے ہم نے پہلے سے گھرم کر لیا ہم نے اس پہلے پہ ہم نے اس پہلے پہ ڈال دیا ایک سے دو منٹ ہم پیچھے رکھیں گے سے دور اوروں میں ہم نے اس پہلے 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 اور یہ پہلے 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 سوش موڈیں اٹھے اس طرح سے اس کو کرنا ہے سیکھنا ہے اچھے سے فلیم میڈیم کیا ہوا ہے وہ زیادہ ہائی نہیں کیا ہوا انہا روٹی جو ہے وہ جل جائی اور اندر سے کچھی رہ جائے گیا اس کی سائٹ چینج کر دیتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبرتہ سائٹ سکی ہے ضرور فرائی کیجئے اپنے گھر میں اب ہلکا سب اکول آئل جسے سائٹ پہ بھی آٹ کر دیتا ہے بلکو تھوڑا تھوڑا آئل یوز کرنا ہے آپ کو اور اس سائٹ سے بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ روٹی بہت اچھے بنے گی اگر آپ ہماری بتا ہوئے طریقے سے اس کو تیار کریں گے تو تقریباً دو سے تین میٹ ہو گئے اکر سکتے ہوئے اب ہم نے فلیم تھوڑا سہائی کر دیا اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری روٹی جو اکر سے سیکھ گئی ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردہ کسیون کی روٹی ہماری بن کر تیار ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی ایک سے دو منٹ ہم دوبارے سے پیچھے سائٹ سے سیکھیں گے سائٹ چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے بھی سیکھ گئی ہے یہ یہاں سے بھی سیکھ گئی ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں یہ آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہاں پہ روٹی کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر دیا دیکھیں یہاں پہ دہی ہے چھٹنی ہے ہری میرچے اور پیاز ہے اپنے گھر میں ضرور کریں کیجئے گا اللہ حافظ